تو لیول ون کی انیورسٹی ہے تو اس کے کیا پروزنٹ کونز ہیں اگر لیول ٹو کی ہے تو اس کے کیا پروزنٹ کونز ہیں اور پھر ہم ویڈیو اگر میں بات کر لیں گے کہ کیا فرق ہے لیول ون اور لیول ٹو کا اگر تو اس لسٹ میں آپ کو اپنی انیورسٹی مل گئی ہے اور آپ کا بیچ کا جو ایئر ہے وہ اکریڈیٹڈ ہے پلس آپ نے ایڈز دیا ہے آپ پر سلی آ چکے ہیں نو کمز آپ نے پیر اپلائے کرنا ہے جب آپ لوگ پیر کی طرف جائیں گے تو آپ کو جو پہلا سٹپ ہوتا ہے پور اور پیر اپلیکیشن وہ آپ کو سکل ایسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے ہیلو ویلکم این اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این اینار ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں واشنگٹن ایکارڈ کی یہ ویڈیو میں بتا دوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ریسنلی مجھے کمنٹ آیا تھا اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ واشنگٹن ایکارڈ کے جو لیولز ہیں ان کے بارے میں بات کر لی جائے تو یہ میری ویڈیو آگے پہلی ویڈیو ہے تو پہلی ویڈیو کو ہی میں نے پیر ایس کیا ہے پہلے تو بتاتا چلوں کہ جب یہ لیول ون لیول ڈو کی باتیں تھی تو یہ میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھی آج سے اگر میں تین مہینے پہلے کی بات کروں تو جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہماری جو ڈگری ہے وہ لیول ون کی اکڑیٹیٹڈ ہے ہمیں کون سا پاتھ پہ اڈاپٹ کرنا ہے فار سکیل اسسمنٹ یا اگر مائی لیول ڈو کے تو ہمیں کون سا پاتھ پہ اڈاپٹ کرنا ہے تب میں بھی ان چیزوں کے بارے میں شور نہیں تھا تو جس طرح میں کہتا ہوں this platform is where we learn from each other میں نے آپ لوگوں سے سیکھا کچھ لوگ آپ میں ایسی تھے جنہوں نے لیول ون کی انیویسٹی کا پاتھ پہ اڈاپٹ کیا کچھ نے لیول ڈو کا اڈاپٹ کیا تو ان کے دروں مجھے انفرمیشن ملی کہ اچھا اگر تو لیول ون کی انیویسٹی ہے تو اس کے کیا پراؤزن کونس ہیں اگر لیول ڈو کی ہے تو اس کے کیا پراؤزن کونس ہیں میں کس طرح جو ہے وہ اس کیل اسیمنٹ کا پاتھ پہ اڈاپٹ کر سکتا ہوں تو یہی مقصد تا ویڈیو بنانے کا کہ جو چیزیں مجھے پتہ لگی تھی from ڈیفرنٹ سورسز اور جن لوگوں نے یہ پاتھ پہ اڈاپٹ کیا تھا ان کی انفرمیشن میں آپ لوگوں کے تقل پہنچا سکوں because that's an authentic انفرمیشن اس کے بحافی لوگوں کی پوزیٹیو سکل اسیسمنٹ آ چکی ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں واشنٹین ایکارڈ کیوں ضروری ہے جو 476 ویزا سب کلاس ہے which is a temporary scale graduate ویزا جو آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ لوگ آسٹریلی آئیں اور 18 مہینے میں regardless آپ نے پڑھائی کرنی ہے study کرنی ہے یا آپ نے گھونا پھرنا ہے وہ آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ آسٹریلی آئیں پھر دوسری بات سب سے سستا ویزا ہے جو میں نے ریسنٹلی ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے pros and cons discuss کیے تھے اس میں کہ سستا ویزا صرف ویزے کی فیز دینی ہے ٹکٹ لینے آسٹریلی آجانا ہے تو دو سے تین دنوں میں دو تین لوگوں نے مجھے approach کیا ان کو کیں سے jobs آفا رہے ہیں but they are not been able to secure the jobs کیونکہ وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ تھے اور ان کے پاس فل ورکنگ رائٹس نہیں تھے تو آپ لوگ جن کے پاس فل ورکنگ رائٹس ہیں so it's a benefit for you guys کہ آپ کو اچھی professional jobs مل سکتی ہے تو coming back to the topic Washington record کیوں ضروری ہے اسی لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کو سب کلاس 476 سپلائے کرنا ہے تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ واشنگٹن record سے accredited ہونی چاہیے یہاں پہ ایک کوئی کلیر کرتا جاؤں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر تو آپ کا ایک جو course ہے یونیورسٹی کا accredited ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری یونیورسٹی جو ہے وہ accredited ہوگی ہر course ہر سال vary کرتا ہے بہت ساری یونیورسٹیز ہیں یا بہت ساری courses میں جانتا ہوں جو ان 14 میں accredited تھے till 2018 تک 19 میں وہ نکل گئے تھے 20 میں وہ نکل گئے تھے 21 میں دوبارہ add ہو گئے same goes for different institutes as well جتنی بھی engineering disciplines ہیں وہ depend کرتا ہے کہ ان کے کون کون سے courses اور کون کون سے badges accredited ہیں now واشنگٹن record level 1 level 2 کی بات کر لیتے ہیں جو میں نے جاتا نکالا ہے اس کے قردنگل میں آپ لوگوں سے share out کر لیتا ہوں because میں نے کہا تھا کہ میں updated information لیتا ہوں and then I'll share that with you guys اور پھر ویڈیو میں بات کر لیں گے کہ کیا فرک ہے level 1 or level 2 کا جو پیسی کی ویڈیو سیٹ پر اپڈیٹ ہوئی ہے 5 ستمبر 2023 جس کا مطلب ہے کہ hardly 2 مینے ہونے والے اس لسٹ کو اپلوڈ ہوئے ہوئے تو جو level 1 کی universities as per the list اپڈیٹ ہوئی بھی ہے اس میں total جو universities ہیں وہ 73 engineering programs ہیں جو level 1 کے انڈر آتے ہیں اور 340 programs جیسے engineering جو level 2 کے انڈر آتے ہیں تو اس کا مطلب اپڈیٹ ہوئے کہ total 413 engineering programs ہیں جو پاکستان میں اس وقت موشکرن record سے accredited ہے the good news is regardless آپ degree level 1 کی level 2 کی ہے you are eligible to apply for subclass 476 آپ یہ ویزا apply کر سکتے ہیں apply کرنے تک اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جب آپ skill assessment کی طرف جائیں گے مجھے پتا چلے گا جو میری ڈیگری ڈیفرن ڈیفرن جو بھی آپ کی ڈیفرن کا نام ہے اور جو بھی آپ پی سکتے ہیں وہاں پہ وشنگٹن record کا سکشن ہے جب آپ سکشن میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ پر پر لیول وان پر لیول ٹو اگر تو آپ کو اپنی یونیورسٹی اور اپنا کورس اس لسٹ میں مل جاتا ہے یہ یہ پہ ایجنٹ سے کہتے ہیں آپ کو ویریفکیشن لیٹر چاہیے آپ کو یونیورسٹی کا لیٹر چاہیے آپ کو اسسسمنٹ چاہیے یہ ساری وہ بات ہیں جس میں آپ کو منیوبیلیٹ کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں چاہیے اگر تو اس لسٹ میں آپ کو مل گئی ہے اور آپ بیج ایر ایر اکردی ہے پلس آپ نے ڈز دیا گئے تو آپ 476 اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہر اور فاس رول نہیں ہے اس کے علاوہ دوسری کیا ڈاکومنٹ چاہیے سب 476 اپلائی کرنے کے لیے دوسری ویڈیو دوسری ویڈیو اپلائی پلس پلس پی پلس 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 جس میں آپ کو ایک ریپورٹ لکھنی ہے جس میں تین آپ کی سٹیٹمنٹس ہوں گی ایم بین سمری ہوگی آپ کو انجینئر سویلیا کو جمع کرانی ہے ان ریپورٹس کے بہاپ پہ یا تو کہہ گا کہ آپ پروفیشنل انجینئر ہیں انجینئر ٹکنالوجیسٹ ہیں یا تھرڈ کے دگری جو ہے وہ آپ کو لوکیٹ کر دے گا جب وہ لوگ جو لیول ٹو کے در آتے ہیں آپ لوگ نے یہاں آنا ہے آپ نے سٹیٹ اوی انجینئر سویلیا کی ویب سیٹ پہ جانا ہے مگریشن سکیل اسسمنٹ پہ جانا ہے اپنی اپلیگیشن لاؤچ کرنی ہے انڈر واشنگٹن اکارٹ پاتھوے آپ نے اپنے ڈگری دینی ہے اپنا آٹس دینی ہے اپنے ریزیومیں دینی ہے اور سٹیٹ اوی اپنے بیٹ کے سر پر ویٹ کرنا ہے تو جو آپ کا اکم ہوگا ہے یا ہنڈر پرسنٹ پوزیٹیو اور وہ پروفیشنل انجینئر کا ہوگا تو یہ فرق ہے کہ لیول ون والوں کو تھوڑی سی سٹیجل زیادہ کرنا ہے سی دیار پاتھوے ڈاپٹ کرنا ہے لیکن سی دیاری سوڑی پرکی آپ کو لکھنی آپ کو محنت کرنی ہے آپ کو ریال لائف پروجیکٹس لینا ہے یا آپ کو ایڈیویسٹی کے پروجیکٹس لینا ہوتے ہیں جبکہ لیول ون والوں کو سٹیڈ اوے واشنگٹن ایک آرڈ پاتھوے کے اندر ڈریکٹ پروفیشنل انجینئر کی اسیسمنٹ مل جاتی ہے سوڑی پہند نے گھنی رہی سیادہ کی جاتی ہے جب اکام ٹھوڑی سے اس کو اکیٹ کے ساتھ کو محنت کرنا ہے سوڑی سارے کی ٹھیکتہ کی ایڈیویسٹی کو ایک توڑیسٹی کو ہیڈیویوں کیوں گا آپ کو آہم پرومی کو آہم پر رہی ساتھ آپ کو آہم پر رہی ہوگی یہ ایڈیویسٹی کیسے مہان چاہتے ہیں یہ ہی ٹھیک ہی چکرد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ